تو حضرت مقدم سمنہ چھوٹی سی عمر کے اندر عدل کا یہ نظام قائم کر اسی طریقے سے ایک اور واقعہ عدل کا حضرت مقدم سمنہ علیہ الرحمت و ورزمان کا کہ ایک جماعت تھی ایک جگہ پر قیام کیا تو جماعت کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس کو سونا تھا اچھا وہاں مقدم سمنہ کے واقعے کے اندر اس کو جو ہے دہی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے انداز سے آپ نے پکڑا بھی جب اس نے کہہ بھی دیا اس نے انکار کیا اس شخص نے اس سپائے نے کہا میں نے دہی نہیں گرائی تو حضرت مقدم سمنہ علیہ الرحمت و ورزمان نے لوگوں سے کہا مکھیاں جماع کرو اور مکھیاں جب جماع کر دی گئیں تو حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شپاہی کو مکھیاں کھلائی جائیں جیسے مکھیاں کھلائی گئی تو مکھیوں کے ساتھ دہی بھی نکلی اور اس کے بعد سوائے اقبال جرم کے اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ رہا آئی نہیں اسی طریقے سے ایک جماعہ ایک جگہ پر شب گزاری کے لیے روکی تو ایک شخص کے پاس سونا تھا اچھی مقدار میں سونا تھا تو صبح جیسے ہی ہوئی تو صبح اٹھتے ہی اس شخص نے جس کے پاس سونا تھا اس نے حضرت مقدم سمنہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حادی روکر شکایت کی کہ رات کو میں اس جماعات کے ساتھ سو رہا تھا اور میرے پاس اتنا زیادہ سونا تھا لیکن یہ سونا جو ہے کس نے چورایا مجھے نہیں معلوم حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی نے اس پوری جماعات کو تلف فرمایا سب کے سب آئے قربان جائیے میں عمر کے بارے میں سوچتا ہوں خدا کی قسم تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کیا عمر پندرہ سے پچیس سال یہ عمر دس سال آپ کی حکومت کی عمر رہی آج یہاں پر اتنے بیٹھے ہیں سیکنوں کی تعداد کے اندر آپ دیکھیں پچیس سال کی عمر میں آج کا نوجوان کی آت کرتا ہے اور وہ عمر کیا رہی ہوگی اور سوچ کیسی رہی ہوگی تو حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی نے چور کو پکڑنے کے لیے کونسا طریقہ اختیار فرمایا پوری جماعات کو کھڑا کیا اور جماعات کے ہر فرد کے سینے پر مقدم سمنہ نے اپنا ہاتھ رکھا ایک 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 کر کے پوری جماعات کے دل کو آپ نے ٹٹون لیا اس کے بعد اخیر میں فرمایا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ سونا چوری ہوا ہے چور کوئی اور نہیں وہی چور اس میں سے کوئی بھی چور بعد میں سخت سزا اسے دی گئی تو پھر اس نے کہا ہاں چوری میں نہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مقدم سمنہ کو یہ بسارت یہ فراست ملی کہاں سے یہ صلاحیت آئی کہاں سے تھی یہ سوچ آئی کہاں سے تھی تو اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے درو کہ مومن اپنی آنکھ ہوتے نہیں اللہ کے نور دیکھتا ہے